دوستو میں عارف خان کرائم ایکس پدر نیوز روم سے رامپور پولیس نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے کئی ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے کوئی ڈوڑا کی سمنگلنگ کرنے والے کو گرفتار کیا ہے تو یہ مٹرسائیکل چور بٹھے ہیں ان کو گرفتار کیا لیکن سب سے بڑی کامیابی ملی ہے افان کے قاتل کو پولیس نے چھ گھنٹے کے اندر پکڑ لیا اور اس کی نشان دہی پر اس کا شعب بھی بنامت کیا دیکھیں ایڈیشنی اس میں نے کیا تھا تھانت دخس ایجاد نیر کو جانکاری ہوئی کی اس کے تھانت شیطر کے بڑا خاص گاؤں سے ساکا حسین پتر احمد حسین کا تین ورسی پتر گائب ہے اس پر تھانت دخس دوارت اتقال کاروے کرتے ہوئے گاؤں میں جا کر جانکاری کی گئی پوشتا کی گئی اور یہ گھٹنا کے بارے میں جانکاری کرنے پر پتا چلا کہ ساکا حسین کا تین ورسی پتر سام تین ورسی پتر گائب ہے جسے رجوان کا سات ورسی پتر بھلا کر لے گیا تھا ساکا دوارہ بتایا گیا کہ اسے سکھ ہے کہ اس کے پتر کا حفرن رجوان دوارہ کیا گیا ہے اور رجوان میرا پروسی ہے اور میرا دورکر سدار بھی ہے ساکا دوارہ بتایا گیا کہ رجوان کئی دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اقبال کے پتر کا حفرن کرنا ہے اس میں وہ اس کی بدد کریں میں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پتر کا حفرن اسی کارن سے رجوان نے کیا ہے رجوان کو بھراسط میں لے کر کڑای سے پوشتاش کرنے پر رجوان دوارہ بتایا گیا کہ اس کے دوارہ ہی حفرن کیا گیا ہے اور سب کو گاؤں کے پاس میں مٹی میں دبا دیا گیا ہے رجوان کی نسادہی پر سب کو برامت کر دیا گیا ہے مقدمہ نکھ لیا ہے اور ویدھک کاروائی کی جاری ہے رجوان دوارہ پوشتاش پر ساکاپ کی باتوں کا سمرتھن کیا گیا اس نے بتایا کہ اس کا ادیس سے اقبال کے بچے کا افرن کرنا تھا جس میں ساکاپ نے اس کی مدد نہیں کی اور اسی خصے میں آ کر اس نے ساکاپ کے بچے کا افرن کر کے اس کی ہتھیا کرتے ہیں آج رجوان کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور آگے کی ویدھک کاروائی جاری ہے دوستو میں اسی برکار کی خبریں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں اگر پسند آتی ہوں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنس آپ تک پہنچتے رہے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی